جی اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی ہاں جی ولید ولید نام ہے بھائی کان سے کال کے ولید بھائی میں نے لاہور سے کال کیا ہے پاکستان سے اچھی بات ہے کس نے آپ کا کال ملایا عثمان بھائی نا پتہ نہیں مجھے نیم نہیں پتہ حسن بھائی میں کنٹینوسلی آپ کے لیکچر سن رہا ہوں کافی اقصے سے میرے کچھ questions تھے تو ان میں میرا پہلا question یہ تھا میں اصول حدیث کو نہ تھوڑا بہت ڈیفرنٹ سیکشنز کو لے کے سٹڈی کرتا ہوں تو مجھے بتا دیں جو خبر واحد ہے یہ شیعہ کہ ہاں اسے عقیدہ لیا جا سکتا یا نہیں اگر وہ صحیح اگر کوئی بھی چیز دیکھیں کوئی بھی چیز اگر وہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے تو آپ اس پر نا عقیدہ کر سکتے ہیں نامل کر سکتے ہیں اگر یقین نہیں ہے کہ اللہ کا قول ہے میں ارز کر رہا ہوں نا دیکھ خبر واحد جو ہے یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے یہ شیعوں کے ہاں ہے ہی نہیں خبر واحد یعنی ایک شخص نے خبر لائے ایک شخص نے خبر لائے اس پر کہاں اتماد ہو سکتا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں اس پر عقیدہ یہ خبر واحد خبر واحد جو ہے یہ جماعت مخالفین کے ہاں یہ ان کے اسطلاح ہے ہمارے اسطلاح نہیں ہے اور ہمارے ہاں اس اسطلاح کو مشتہدین لے کہیں مشتہدین لے کہیں اس پر دلیل لاتے ہیں نا علم اصول میں کہ خبر واحد وجت ہے فلان ہے وہ یہ اسلام مخالف ان کے ہمارے ہاں یہ ہے اگر کوئی حدیث ہے کوئی روایت ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ واقعا اللہ کا قول ہے تو پھر صحیح ہے پیغمبر کا قول اگر نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اکادمی نے کہہ دیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے یا نہیں ہے ظن و گمان پہ آپ تخویر نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا چلیں میرا ایک اور اب کوئیسن یہ تھا ہم لوگ تعجب کریں گے کہ میں میں یہ کیسے کہتا ہوں کیونکہ شیعہ حدیث جائے خبرواہیت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ میں مزید بولیں کوئی دوسرا سوال ہے تو کھل لیں چلیں ٹھیک ہے چھوڑیں ایک اور کوئیسن تھا کہ میں نا شیعہ کے یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اگر ایک ہم کیسے پہچانیں گے کہ ایک دوسرا خلیفہ کون بنے گا اسے پہچان لیں وہ نفس کے ذریعے پچان گا نفس ہوگا تو ہوگا ماما پچھلے والا امام اگلے والے امام وہ دنیا سے نہیں جاتا ام اگر وہ بتاتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ میرے بات امام ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پتا چلا کہ علی علیہ السلام اس کے وارث ہیں وہ دنیا سے گئے پیغمبر دنیا سے گئے نہیں اس وقت تک کہ انہوں نے بار بار بتایا کہ بھئی آپ کا ولی علی علیہ السلام ہے میرا خلیفہ علی علیہ السلام ہے تو اس میں ایک یہ بھی دیکھتا ہے کہ امام پہ اختلاف نہیں ہوگا کوئی اختلاف اختلاف تو اللہ پر بھی ہے نا اختلاف قرآن پر بھی ہے اللہ پر بھی ہے نبی پر بھی اختلاف سب اختلاف دیکھیں لوگوں کے اختلاف سے حق باطل نہیں ہوتا لوگوں کے اختلاف سے حق جو ہے حق باطل نہیں ہوتا وہ امامت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ سب لوگ مانے تو امام ہے وہ کس بات کو سب لوگوں نے مانا ہے اللہ کو سب لوگوں نے مانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں نے مانا ہے قرآن کو سب نے مانا ہے یہ تو یہ ایک بکواس ہے اختلاف جاہل لوگ دنیا میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے جاہل لوگ ہواپرس لوگ گمران لوگ جس کی موہ جتنی موہ اتنی باتیں ہیں لوگ تو باتیں کریں گے وہ ملاک نہیں ہے ملاک یہ ہے امام اس طرح ہے کہ اگر اللہ نے امام بنایا کہاں سے پتہ چلے گا اگر پیغمبر نے کہہ دی پیغمبر جھوٹ تو نہیں بولتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلانے کو اللہ نے امام بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نومنیٹ کریں یہ شخص آپ کا امام ہے تو وہ امام ہے اس کے بعد جو امام ہے اپنے بعد نومنیٹ کریں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دے کہ یہ آپ کا امام ہے وہ نومنیٹ کریں کہ میرے بعد فلانی شخص امام ہے خلیریفائی کر دیں بالکل ہینڈ پک کر لیں کہ یہ آپ کا امام ہے تو وہ امام ہے لازمی بات اس میں یہ بھی ہے کہ اولاد اکبر جو ہوگی وہ امام ہوگا اولاد اکبر امام ہوگا بشرت کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو اگر وہ معیوب ہے کسی لحاظ سے تو پھر وہ امام نہیں ہے یہ ایک علامت ہے یعنی عام طور پر امام علیہ السلام ولد اکبر ہوتا ہے بڑا بیٹا ہوتا ہے مگر باز زفر نہیں ہوتا بڑا بیٹا امام نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کوئی بے کفائیتی ہوتی ہے اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ جو جو ہیں ہمارے جو اہلِ بیعت ہیں ان کو اگر ہم امام نہیں مانیں گے اگر میں کہتا ہوں جی میں سننی ہو کوئی بھی شخص یا کوئی شیعہ یا سننی ہو ان کی امامت کا قائل نہ ہو تو وہ شخص دائر اسلام سے خاری جائے دیکھیں وہ ظاہر میں اگر شادتین پڑتا ہے تو دنیا میں تو مسلمان ہے آخرت میں وہ اس نے پیغمبر کی تقزیب کیا آخرت میں وہ مسلمان نہیں ہوگا اچھا اس نے کافی کی کچھ روایتیں مغیرہ تھے جن میں تھا کہ ایسے لوگوں کا مطلب قیامت کے دن مو کالا ہوگا یہ روایتیں بلکل ٹھیک ہیں اگر وہ اس کو پتا ہے وہ نہیں مانتا اگر اس کو پتا ہے اگر پتا ہے نہیں مانتا دیکھیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات آپ نہ مانیں آپ کا مو کالا ہوگا اگر نہیں معلوم اگر پتا ہی نہیں ہے دیکھیں اگر پتا ہی نہیں ہے تو وہ جاہل ہے وہ سکتا ہے اس کو کوئی عذر ہو وہ اللہ جانتا ہے اس کا عذر کیا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر پتا ہے وہ انکار کر رہا ہے جیسے آپ ہیں بہی لازمی بات ہے میں تو بھی ریسرچ کر رہا ہوں ریسرچ کے گنجائش نہیں ہے حق واضح ہے ریسرچ کر رہے ہیں اتنا مبہم نہیں ہے کہ آپ کو ریسرچ کی ضرورت ہو تو میں آئے ہی حق کی نہیں ہے حق تو بات سے بات کروانی آیا ہے آج ہمیں بات سنیں جو شیعہ کے ڈیفرنس سیکشنز ہیں جو شیعہ کے ڈیفرنس سیکشنز ہیں وہ بھی تو اہلِ بیعت میں سے ہی ڈیفرنس لوگوں کو امام مانے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا جو اتنا اشریعہ کے امام ہیں وہی امام ہیں جو دیکھیں امام بھئی ہے جس کو اللہ نے امام بنایا یہ نہیں ہے کہ بھئی نبی کے خاندان سے ہے تو ٹھیک ہے بھئی یہ تو یہ تو بے وقفی ہے نا سن لے نا ہو بھئی فرقیں بہت ہیں دنیا میں فرقیں بہت ہیں آپ سن لو نا سن لو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر ہے جو اللہ کے حکم پر ہے وہی حق ہے چاہے وہ اسماعیلی ہے جو میں یہی کوئیس نہیں ہے اور سن لو نا پلیس تم سن لو نا تم سنو گے اگر تمہیں آتا ہے تو ادھر کیوں ہیں اگر نہیں آتا تو سن لو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے ٹھیک ہے نا امی اتھار علیہ وسلم ان کے نصوص بے شمار ہیں یعنی ہزاروں کے تعداد سے زیادہ ہیں نام کے ساتھ کہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں ٹھیک ہے نا یہ اگر لوگ مسئلہ اس کو نہیں مانتے وہ زید کو مانتے ہیں فلان کو مانتے ہیں آقا خان کو مانتے ہیں تو ان کی مصیبت ہے ان پر کوئی نص نہیں ہے زید پر کوئی نص نہیں ہے اور اس کے علاوہ دوسرے امام زیدیوں کے وہ انہوں نے کبھی اس لئے دعا بھی نہیں کیا کہ ہم معصوم ہیں ہمیں اللہ نے امام بنا دی وہ کہتے تھے کہ جو کلوار اٹھائے مشتہد ہو وہ امام بن جاتا ہے وہ دنیایی امامت کا ادعا کر رہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت کا جس طرح اسمت کے ساتھ منصوصیت وہ انہوں نے کبھی ادعا ہی نہیں کیا نہ اسماعیلی والوں نے ادعا شاید ہو سکتا ہے اسماعیلی والوں کے کچھ اماموں نے ادعا کیا ہو آغا خان وغیرہ یہ بہرہ وغیرہ وہ تو ادعا بھی نہیں کر دی یہ کہنا دب میں question پوچھوں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حسین امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے اتنا اشریعہ کے امام ہیں وہی ریال امام ہیں اور رسول اللہ نے ان کو بتا کے گئے وہی ہے جن کے نام پیغمبر نے بتائے ہیں اور جن کے نام اچھا نام بھی بتائے ہیں ایسی روایات بھی موجود ہیں یہ کہتا ہے میں نے ریسرچ کیا نہیں وہ ایک روایت تو نے کیا ریسرچ کیا تو جا کے پڑھ لیتے ہیں نا کتاب کتاب الحجق کافی میں کتاب کمال الدین پڑھ لیتے ہیں کتاب الغیبہ لنعم ریسرچ ہر آیا ہے بڑا ہے ان کے نام بھی ہیں میں کیا کرتا ہوں ہزاروں کے تعداد میں ایک دو نہیں ہزاروں کے تعداد میں روایت ہے اثبات الحداد بن نصوص والمعجزات اس میں ہزاروں کے تعداد میں احادیث جمع کی نام کے ساتھ ہر امام کے نام کے ساتھ اس کے احادیث موجود ہیں ایک نہیں دو نہیں دس نہیں سو نہیں ہزاروں میں عرب کو کیا کرتا ہزاروں حدیث ہزاروں حدیث ختم بات مخالفین کے پاس کوئی دیکھیں اسماعیلیہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے زہیدیہ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ان لوگوں کے پاس یہ تو کوئی عاقل کوئی قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے وہی امام ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں ابھی دنیا میں سید بہت ہیں دنیا میں فرادی ہیں جیل پاکستان کے جیلوں میں چاہے ہیں کتنے سید ہیں ہے کہ نہیں پائی قتل میں چوری کے جرم سن لو نا پاکستان کے جیلوں میں سید نہیں ملیں گا آپ کو سید ملیں گے نہیں ملیں گے چوری کے جرم میں قتل کے جرم میں وہ سید کچھ بھی کر سکتا ہے یہ کوئی بے وقوف ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ابھی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے وہ امام ہے نہیں جس کو اللہ نے معصوم جس کو اللہ نے امام بنایا وہ امام ہے یہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ بس خاندان سے ہو گیا تو وہ امام ہے یہ ایک جہالت ہے جو زائدیہ وغیرہ کہتے ہیں زائدیہ یا وہ آپ کے اسماعیل یا یہ لوگ کیا زیر نے خود بھی امام باکر کی امامہ سے انکار کیا تھا یا ایسی کوئی بات نہیں حدیث میں ملتا ہے وہی اشارہ ملتا ہے حدیث میں اس کے زندگی کے مختلف مراحل ہیں وہ دیکھیں مختلف مراحل ہیں وہ ایک سیاسی تحریک چلا رہا تھا بعض جگہوں پہ اس نے انکار کی ہے بعض جگہوں میں آخر میں وہ مان گیا ہے کہ نہیں میں امام نہیں وہ امام ہے تو وہ ہوتا ہے انسان غیر معصوم آدمی متضاد باتیں کریں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی اس میں اچھا اس کی امامت کے چکر میں تھا خلافہ بادشاہت بنانے کے فکر میں تھا نا اچھا کرنے بھی اس کے بارے میں ریفرنس مل سکتا ہے کہ وہ اینڈ پہ جو ہے وہ قائل بھی تھا حدیث ہے اب مجھے دیجئے گا کرنے تاکہ میں نوٹ کروں ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ میں نے حدیث دیکھی ہے چلیں ٹھیک ہے اوکے تینکیو سر نیکس ویک میں جوائن کر لوں جوائن کر لینا نیکس ویک جوائن کر لینا بھئی اگر موسیقی